ناظرین آج ہم ایک ایسے شخصیت کے بارے میں جانیں گے جو سب سے پہلے وہ تھا ہندو بعد میں ایتیس اور پھر آخر کا بن گیا وہ مسلمان تو کیسے اس کی زندگی کا سفر رہا آئے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ناظرین آج ہم ایک ویلنول فیزیس کے بارے میں جانیں گے یعنی حریش کمار حریش کمار ایک فیزیس تھا اور وہ ابتدائے دور میں ہندو سے تعلق رکھتا تھا یعنی وہ ہندو تھا وہ لنڈن کے ایک آلہ یونیورسٹی میں تعلیم حسن کرنے گیا تھا اور فیزیس کے پیجڈی ڈگری مکمل کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی آف دلی میں لیکچرر بن گیا انیس سو چیاسی میں جب وہ لنڈن کے ایک آلہ یونیورسٹی میں ازیر تعلیم تھی تو وہ سٹیفن ہاکنگ کے لیکچرز اور کتب دیکھتے تھے اور ہنی کتب اور لیکچرز کے وجہ سے وہ اتنا متاثر ہو گیا کہ وہ ایتیس بن گیا اور خدا کے وجود سے بھی انکاری ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی خدا نہیں وہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ اٹھتا تھا اور بیٹھتا تھا اور یہ مباعثہ کرتا تھا کہ خدا کا وجود ہی نہیں اور اگر خدا کا وجود ہی نہیں تو پھر مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے یہاں تھا کہ یہ یہودی علماء کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا اور انہیں سون کو ساتھ بھی مباعثہ کرتا تھا یہی بات دوراتا تھا کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے ایک سٹوری شائع ہو گئی اس کے وہ خود بیان کرتا ہے کہ دو ہزار پانچ میں چھٹی کے ایک دن میرے دروازے پہ دستک سنائی دی جب میں باہر نکلا تو یہ سبزی فروشتہ اور یہ وہی سبزی فروشتہ جس سے میں تقریباً بیس سال سے سبزی لیتا رہا یہ ایک سادہ مسلمان تھا نہ کیا کوئی اسلام اکسکالر اور نہ کوئی بڑا علم سادہ مسلمان تھا اور اپنا پانچ وقت کا نماز پڑھتا تھا اور اپنا کام ایمانداری سے کرتا تھا میں نے اس کو چائے پینے کی دعوت دی وہ بغیر منت کے اندر آ گیا اور بیٹھ گیا میرے ساتھ مباعثہ اس کا شروع ہو گیا میں کہتا تھا کہ خدا کا وجود نہیں وہ کہتا تھا کہ خدا کا وجود ہے دونوں بہت لل گئی اس پہ اور بہت باتی چلی بہت مباعثہ ہو گیا پھر آخر کار اس نے بولا کہ آپ ہی کا ماننا ہے کہ کئی سالوں سے پیغمبروں اور جنت کی قصی سنائی دی جاتی ہے تو پھر ہمارے ساتھ دو پیسٹن دیں یا تو خدا کا وجود نہیں اور یا خدا ہے تو اگر پروبیبلیٹی کی اعتبار سے دیکھا جائیں تو اگر خدا کا وجود ہے تو میرا تو ایمان ہے کہ خدا کا وجود ہے تو مرنے کے بعد میری زندگی ہو جائے گی سرخروب اور آپ جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہی نہیں رکھتے تو پھر آپ کا کیا بنے گا آپ کے ساری زندگی تباہ ہو جائے گی اور میں سرخروب ہو جاؤں گا کیونکہ میں خدا کو مانتا ہوں اور آپ خدا کے وجود پر یقین ہی نہیں رکھتے تو وہ سبزی فروش ہوا سے چلا گیا اور یہ حریش کمار فیزکس کے علاقے مطابق سارا جو انہوں نے بتایا تھا اس سبزی فروش نے وہ سارا سچا ثابت ہو گیا اس کے بعد مجھے تو اب کسی مذہب کو ایڈاپٹ کرنا ضروری ہو گیا اور میں نے بہت سے مقدس کتابوں کو سٹڈی کرنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ بلے بلے مذہب کو بھی سٹڈی کرنا شروع کیا آخر کار میں نے قرآن مجید کو بھی سٹڈی کیا اور اس کو ایک سچا کتاب بھی ثابت کیا اور اسلام کو بھی ایک سچا مذہب ثابت کیا میں نے اسی دن ہی اسلام قبول کر لیا اور اب میں پندرہ سال سے تقریبا پندرہ سال سے میں اب بطور مسلمان زندگی جی رہا ہوں میرے ساری فیملی جو ہے وہ بھی مسلمان ہیں اور میرے بیٹیہ جو ہے وہ حافظی قرآن ہے اور پتہ ہے میرے اپنا نام کیا رکھا میں نے اپنا نام رکھا عبدالعہد اور یہ اسی سبز فروش کا نام تھا جس کے وجہ سے میں صحیح راستے پر چل گیا تو یہ تھی ہمارے پاس حریش قمار یعنی عبدالعہد کی زندگی کا سفر اور اس کی ریلیجن ایڈاپٹ کرنے کا سفر ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ